السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر حجرِ اسود کا استلام کے عنوان سے کس آف بلاک سٹون کے عنوان سے میں نے اس کے نیچے بھی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے متعلق کی جائیں بہت سارے حضرات کا یہ خیال اور ان کا یہ شک ہوتا ہے بساوقات لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ کہیں حجرِ اسود جس کو ہر ایک مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے یا پھر عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت جو تواف کرتا ہے وہ خانِ کعبہ کا تو اس کے تواف کی ابتدہ یعنی تواف کا آغاز اور تواف کا جو اختتام ہوتا ہے آغاز بھی حجرِ اسود کے پاس سے ہوتا ہے اس کو چوم کر اور انتہا بھی حجرِ اسود کے پاس ہی ہوا کرتا ہے سو ہر چکر کے اندر جب سات چکر لگاتے ہیں آپ تو اس کی شروعات ابتدہ آغاز حجرِ اسود سے کرتے ہیں اور چونکہ ازدہام بہت زیادہ ہوتا ہے بھیڑ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ تو نہیں کر سکتے مشکل ہے اور آج کے دور میں ناممکن ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ صرف آپ اپنے دونوں ہاتھ کو خانہ کعبہ کی طرف یعنی وہاں کہ جس دیوار کے اندر جسے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے دیوار کے اندر جو بلا کی سٹون جس کو حجرِ اسود کہتے ہیں اس کو فکست کیا گیا ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر کے اور پھر اپنے ہاتھ کو آپ چوم لیں ان درونی حصے کو اشارہ کر کے تو یہ بھی جو ہے اس بات کے لئے کافی ہو جائے گا کہ آپ نے حجرِ اسود کا بوسہ دے دیا ہے اب سوال یہ کہ کیا حجرِ اسود کا بوسہ اس کو چومنا استلام کے معنی آتے ہیں حجرِ اسود کو بوسہ دینا یہ کہیں نون مسلم کے مندر کے اندر رکھے ہوئے جو پتھر ہیں اس سے مماسلت تو نہیں رکھتا کہیں ہے یہ شک ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج اس حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دوں کہ مندروں کے اندر جو بت ہوتے ہیں جو آئیڈلز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کے جو عقیرت مند ہوتے ہیں ان کے جو فالوورز جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو ایزا خدا ایزا علوہیت یعنی معبود کا درجہ دیتے ہیں وہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے کچھ اس در سے ملتا بھی ہے نفع کی طاقت اس کے اندر ہے نقصان کی طاقت اس کے اندر ہے اس طرح کا خیال ہے ان کا ان کا عقیدہ ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ حجر اسود کے متعلق اس کو چومنے کے متعلق یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی علوہیت کا شائبہ پایا جاتا ہے کوئی بھی مسلمان اس کو خدا نہیں سمجھتا اس کو اللہ نہیں سمجھتا معبود نہیں سمجھتا قابل عبادت نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلمان حجر اسود کو جب چومتا ہے تو پھر اس کے دل و دماغ میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ یہ حجر اسود کے اندر کوئی نفع کی طاقت ہے یا نقصان کی طاقت ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جو ہے حجر اسود کو چوما تو آپ کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تیرے حیثیت میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی میں صرف اس لئے تجھے چوم رہا ہوں کیونکہ مجنیے کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے اندر میں تمہیں جو ہے چوم رہا ہوں ورنہ اس سے ہٹ کر کے اس سے زیادہ تیرا کوئی مقام و مرتبہ میری نگاہ کے اندر نہیں ہے تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ توافع زیارت ہو توافع قدوم ہو ہر ایک توافع کے اندر جو سات چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے تو اس کا آغاز توافع کا آغاز اور اس کا اختتام اسی جو ہے حجرِ اسود کے پاس سے ہوتا ہے اور آپ کو حجرِ اسود کو چوم کر کے جو ہے توافع کا افتتح کرنا پڑتا ہے تو ہر ایک چکر کے اندر اس کو جو ہے آپ چومتے ہیں تو یہ چونکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے ایسا کیا ہے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ پتھر جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ اسمعیل علیہ السلام جب خانِ کعبہ کی بنیاد پھر اٹھا رہے تھے ریز کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو لاکر کے دیا گیا اور آپ نے جو ہے اس پتھر کو اس کی دیوار کے اندر چسمہ کر دیا لگا دیا یہ بھی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ شروع شروع کے اندر بلکل سفید تھا اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا پڑ گیا ہے تو بعض علیہ السلام یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ ایک پتھر کے اندر گناہ کا آثر اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ سفید سے سیاہ بن جائے تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے اندر بھی مرتب ہوتے ہیں اس کی آزا و جوارے پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ جب ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر آہستہ جب جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ جو ہے بھڑتا ہی رہتا ہے اور یہاں تک پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے وہ تو وہ کام اس کو خوشنما لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا فشترہ کے بھی حدیثیں آئی ہیں کہ یہ سفید تھا اب کالا ہو گیا حجر اسود کے مطالق آرمی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر حجر اسود کے مطالق مزید باتیں ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ آج صرف اس ڈاؤٹ کو کلیر کر دوں کہ حجر اسود کا جو ہم استلام کرتے ہیں حجر اسود کو جو چومتے ہیں یہ چومنا اور اس کا بوسہ دینا اس کا تعلق ہرگز ہرگز ہندووں کے ان معبودوں سے نہیں ہیں ان آئیڈلز سے نہیں ہیں کہ جو وہ مندر کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر وہ ان کا جو عقیدہ ہے اپنے اس پتھر یا اس آئیڈل کے مطالق ایسا کوئی عقیدہ حجر اسود کے مطالق مسلمانوں کا بلکل نہیں ہے چلیے اس کے مطالق جو ہے ہم کچھ حدیثیں اس کے مطالق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے یہ حدیث ہے حجر اسود کو بوسہ لینے کا بیان سننے ترمیزی حدیث نمبر ایٹھ ہنڈر سکسٹی اب دیکھئے حدیث کے الفاظ ہیں حدسنا حنات حدسنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عابس بن ربیہ قال رأیت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ویقول انی اقبلك واعلم انك حجر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك لم اقبلك قال وفي الباب عن ابي بکر وابن عمر قال ابو عیسی حدیث عمر حدیث حسن صحیح ہونے ترجمہ دیکھ لیجئے عابس بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا وہ کہہ رہے تھے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ لیتا امام ترمیزی کہتے ہیں عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں ابو بکر اور ابن عمر سے بھی حدیث آئی ہیں اسی طرح بخاری کے اندر بھی اس حدیث کا تذکرہ ہے اور جو دیگر روایتیں ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لا تذر و لا تنفع یا لا تنفع و لا تذر کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک حجر تُو ایک پتھر ہے وَاَعْلَمُ اِنَّكَ حَجَر اور اِنَّكَ لَا تَنفع وَلَا تَذَر کہ نہ تو تُو نفع پہنچا سکتا ہے وَلَا تَذُرُ اور نہ تُو نقصان پہنچا سکتا ہے میں صرف اس لیے کر رہا ہوں چونکہ رسول اقراب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چومہ ہے تجھے بوسہ دیا ہے اس لیے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں تو یہ باتیں حجرِ اسوط کو بوسہ لینے کے متعلق تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خانِ کعبہ کی زیارت کا موقع عنایت فرمائے آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی